دو روز قبل مقدوم اگرامی صاحب زادہ حضرت حسن سعید صفوی دامت برکاتہم القدسیہ کی فیس بک وال پہ ایک روایت ملی مجھے حضرت علی سے مروی ہے دل کو چھو لینے والی روایت تو میں نے اسے محفوظ کر لیا تھا رابی ہے حضرت ابو جعفر محمد بن علی باقر فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ اس زمین پر اللہ کی عذاب سے مومنوں کو بچانے والی دو چیزیں دو امان ہیں جو انسانوں کو اہل ایمان کو اللہ کی عذاب سے محفوظ رکھتی ہیں میں وہ روایت پڑھ کے سناتا ہوں کہ کہ زمین میں دو امان ہیں جو اللہ سبحانہو کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ایک اٹھ گیا تو اب جو دوسرا امان بچا وہ لوگوں پر لازم ہے کہ اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں اسے پکڑے رکھیں آگے فرماتے ہیں تو وہ امان جسے اللہ رب العزت نے اٹھا لیا وہ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے آگے کہا اور وہ امان جو باقی ہے اس وقت جس کی پناہ میں ہم جا سکتے ہیں اگر اللہ سبحانہو وآلہ کے عذاب سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو وہ امان ہے استغفار اور پھر اس کے بعد دلیل کے طور پر قرآن حکیم کی آیت کا ایک ٹکڑا کوٹ کیا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ رسول کی موجودگی روح زمین پر ہو اور ان کی موجودگی کے بعد وہ عذاب نازل کرتے چونکہ وہ امان کی حیثیت سے اس روح زمین پر ہیں تو جب تک وہ موجود ہیں لوگوں پر ان کی ذات کی وجہ سے امان رہے گی اور اللہ اپنے عذاب سے لوگوں کو محفوظ رکھے گا اور دوسرا ٹکڑا اسی آیت کا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ کی یہ شان بھی نہیں ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہیں ہوں اور اللہ انہیں عذاب میں مقتلع کر دے تو رسولِ گرامی وقار کی ذات موجود ہو اللہ عذاب نہیں اتارے گا اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر اس ذاتِ بابرکات کو ہمارے درمیان سے اٹھا لیا تو وہ امان تو رخصت ہوا لیکن دوسرے امان کی حیثیت سے استغفار وہ آج بھی ہمارے سامنے ایک ہتھیار کی صورت میں موجود ہے ہم پر لازم ہے کہ کسرت سے استغفار کریں اور اس ہتھیار کو اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب سے حفاظت کی غرض سے ہم استعمال کریں چنانچہ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ اے میری قوم کسرت سے استغفار کرو اللہ سے اپنی مغفرت کی بھیگ طلب کرو اگر تم ایسا کرو گے تو ہوگا کیا اللہ رب العزت آسمان سے تمہارے اوپر مسلہ دھار بارشیں بھی اتار دے گا اور اللہ رب العزت پہ در پہ تمہاری قوتوں میں اضافہ بھی فرما دے گا ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْحَارًا اللہ فرماتا ہے کہ استغفار کرو کسرت سے استغفار کرو اس کی برکات کیا ہوں گی تمہاری زندگی میں تم استغفار کرو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا آسمان سے تمہارے لئے مصلہ دھار بارشیں بھی اتارے گا مال نہیں ہے تو اللہ رب العزت مال بھی وافر عطا فرمائے گا جو لوگ اولاد سے بھی محروم ہیں استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائے گا اور اللہ رب العزت باغات بھی انہیں عطا فرمائے گا اور ایسی جنتیں بھی عطا فرما دے گا جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی حضرت مولانا زیادر رحمان صاحب کی زبانی کبھی میں نے ایک روایت سنی تھی نام تو یاد نہیں رہا مجھے لیکن وہ روایت میں سنا دے رہا ہوں آپ کو حضرت مولانا زیادر رحمان صاحب قبلہ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور بڑا گناہگار ہوں کوئی ایسی دعا بتائیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے تو آپ نے جواب میں کہا استغفر اللہ کچھ لمحے کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے آگے کہا حضرت امارے علاقے میں قہد پڑ گیا ہے آسمان سے بارش نہیں گر رہی ہے آپ کوئی دعا فرما دیں کہ آسمان سے بارش اترنے لگے تو اس بزرگ نے کہا استغفر اللہ پھر کچھ لمحے کے بعد ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور بڑا غریب ہوں کوئی دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت تو انگری عطا کر دیں مالداری عطا کر دیں تو آپ نے فرمایا استغفر اللہ پھر کچھ لمحے کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت ہماری گود بھی ہری کر دے تو آپ نے کہا استغفر اللہ خیر یہ سارے اشخاص چلے گئے تو خادم نے اس بزرگ سے پوچھا کہ حضور ہر شخص نے الگ الگ مدعا بیان کیا اور آپ نے سب کے جواب میں کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو آپ نے فرمایا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ یہ اللہ کہتا ہے کہ استغفار کرو اللہ گناہ بھی بخش دے گا تو اس نے آکے جو عرضو کی تھی کہ گناہگار ہوں کوئی ایسی دعا بتائیں کہ اللہ گناہوں کی مغفرت کر دے تو میں نے کہا استغفر اللہ یعنی استغفار ہی تو وہ ہتیار ہے جو تمہارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے آنے والے نے آ کر کہا کہ حضور ہمارے علاقے میں قہد پڑا ہوا ہے دعا کر دیں کہ بارش نازل ہو تو میں نے کہا استغفر اللہ اسی آیت کی وجہ سے میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کہہ رہا استغفار کرو دلیل لیتے ہوئے استغفر اللہ کہ استغفار کی برکت سے اللہ مال بھی عطا کرتا ہے آنے والے نے آرزو کی کہ بے اولاد ہوں دعا کریں کہ اولاد کی نعمت مل جائے تو میں نے اسی آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے کہا استغفر اللہ کہ یہ وہ ہتیار ہے کہ جس کی استعمال سے اللہ رب العزت بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے بھی مالہ مال فرما دیتا ہے تو ہمارے لیے اس وقت جو صورتحال ہے ہندوستان میں ہمارے حضور دائیہ اسلام اکثر و بیشتر فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کریں اور کسرت سے اللہ کی طرف رجوع کریں ادھر ادھر میں مشغول ہونے سے بہتر ہے جو ابھی تحریر آئی تھی حضرت مولانا زیشان صاحب قبلہ کی وہ خلاصہ تھا حضور دائیہ اسلام کی ٹیلی فونک گفتگو کا جس میں آپ نے بڑی اچھی فکر پیش کی ہے کہ جو اس وقت کشم کشم امت مبتلا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم استغفار کو ہتھیار بنائیں توبہ کریں اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ رب العزت اپنے وعدے کے مطابق ہماری قوتوں میں بھی اضافہ فرما دے گا اور ہماری کھوئی ہوئی عزتیں بھی بحال کر دے گا موسیقی